بگوان کی خوج کس لئے کرتے ہیں جنہوں نے شریر تک گال دیا ہزاروں تو برس بیٹھے رہے اپنے ٹکڑے ٹکڑے شریر کروا دیا پرماتما کے لئے پرماتما کہتے ہیں جا کے اوپر ایسی بی تی کیسا ہے وہ دیس وہ کیسا ہو بگوان جس کے لئے ہم ٹرائی کر رہے تھے اور وہ خوجے سے نہیں ملا اور سویں ماہ کے ملے اس کو ہم نے پہچان نہیں کری تو یہ ہماری اجھانتہ تھی اجھہتمک اجھانتہ اب داست چاہتا کہ آپ کو اس اجھہتمک اجھانتہ کا ناس کروں بگوان کو پہچان لو گیا آپ جلدی تو اب کیا کیا سب بندارہ کروا دیا اس کے تھوڑا وہ جتنی چاہیے تھی بیس تیس پرتیسٹ وہ چھوڑ دی سمپتی پرماتما چلے گئے اور کہا اس کا بھجن کر بیٹا وہ منتر جاہب کرنے لگ گیا کچھ دنوں کے بعد اس کے منمت کے آئی کہ میں بھی اچھا پاگل ہوں گروہ جی کون سے دیکھیں تھے کتنا دان کروں میں تھوڑا بہت کر کے کہہ دوں جی سہرائے کر دیا منتر یا گلتی کر دی اچھا گھنے گوڑے کھری دوں کوئی کوئی شادی کراؤں اس طرح بکواد اس کے منمائے گی اب جو مالک کی سرن میں نام اپدیس لے کے اس نے جو دان کیا تھا وہ تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے پھر لیکن وہ موکس نہیں ہوا آسا رہ گی اس کی نالائقی کہ میں نے بڑی گلتی کر دی ایسا نہیں کرنا چاہی تو اس کے کارنس کی مرتوطہ ہوگی اگلے جنب میں وہ بلک سہر کا رازہ بن گیا بلک بکھارے کا رازہ بن گیا اور جو اس نے پچھلے جنب میں پن کیا تھا وہ سارا ہی ملنا تھا ٹھارا لاکھ تو گوڑے کھرید رکھے اور سولہ ہزار بیع کروا رکھے سولہ ہزار رانیاں رکھی ہوئی بہت بڑا باغ بنا رکھا نو لکھا اس میں تھاٹھ کرے لیکن پنی آتموں جیسے داس نے آج سٹارٹ کیا تھا ستسنگ کہ جو پنکرمی پرانی پچھلے منوش جیون سے ہی آگے منوش جیون پرابت کیے ہوئے ہیں ان میں بھگوان کی بھگتی کی کسک جاتی نہیں اب وہ بھگت تھا ہی پچھلے جنبوں کا تو اس نے شنتوں کی خوض شروع کر کی ایک پاکھنڈی کا فس گیا اور اس کے اوپر بلائنڈ فیت اس کا تو وہ تھا ٹھگ اردیکھا ہی شاکتی بڑا اس کے ساتھ سوادو سنت نیرچاگی براغی دکھاو اپنے آپ کو ایک بار راجہ نے انگوٹھی بنوائی سوننے کی بڑا دنی بکتی تھا وہ راجہ سوننے کی انگوٹھی پچاس جار میں تیار ہوئی اس میں آج تمہیں خیال میں پانچ کروڑ کی ہوا ہے ہیرے پنے چھوٹے چھوٹے ایسے لگا کے سوننے کی انگوٹھی اور اچھی بڑی چھاپ سی تھی اب راجہ اپنے گروہ کے پاس جاتا تھا دس پانچ اثر پھی دان کر دیتا تھا اب اس نے دیکھا اوٹھگنے کہ راجہ کی انگوٹھی بہت بہت ملے ہے یا تو ٹھگنی چاہیے اس نے اپنے چلے سے کہا کہ راجہ کی انگوٹھی کہاں بنی ہے یہ پتا کرے اس نے بات باتہ میں پتا کر لیا کیونکہ نگر میں دو چار سنار ہوتے ہیں جو راجہ سے سب مندیت ہوتے ہیں پتا کیا کہ اس سنار سے بنی ہے تو اس سے کہا کہ بھائی تو ایک ایسی ہی ڈوپلیکیٹ بنا دے اس نے اسی ہے ہوتھی یا چھاپ ڈوپلیکیٹ بنا دی اور وہ اس نکلی نے اپنی جیب میں ڈال لی اور کے گروہ جی نے راجہ کو سندیسہ بھیجوایا کہ گروہ جی نوکہ بھیہار کرنا چاہتے ہیں راجہ کو جب سندیسہ میرا وہ تو ڈوپلیکیٹ ہوتے ہیں سر دالوں تو کہاں بھی چلو فٹا فٹ اور آپ کے ساتھ نوکہ بھیہار کرنا چاہتے ہیں راجہ نے ترنت کروازی ویس تھا اور آپ بھی آ گیا اور کہاں ہمارا چلو ایک نوکہ میں راجہ ایک دو نوکر راجہ اور اس کا گروہ جی نوکہ میں بیٹھے نوکہ چلا رہا ہے اور گھوم رہے ایک بہت بڑے شروع کے اندر جب اس نے راجہ یہ کیا ہے اگ جی انگوٹھی ہے گروہ دیو یہ کتنی کیمکتی ہوگی اگلو جی دیکھو یہ ہے پچاس دار روپے کی تار ہوگی اچھا اچھا اور نوکہ جرا دھان سے چلا اگر چل اب اس راجہ کی نظر تنیون ہوگی یہ نوکہ گرپڑ کیسے کر رہا ہے وہ انگوٹھی ڈالی دوسری نکلی کارڈک ہے کہنے کہ راجہ انگوٹھی تو بہت اچھی ہے پر ہمارے کیا کام کی اس نے کہا راجہ نے آپ رکھ لو گروہ دیو ارے ہمارے کیا کام کی ہمیں یہ تو مٹی ہے وہاں پھینک دی تلاب میں اب راجہ نہ سوچا گروہ جی کے اچھاڑا ہے کتی کتی تیاگی ویراغی ہے یہ تو کسی چیز کی چھائی نہیں رکھتا دونی سردھا بن گی اس کی پہلے دس روپیے دان کرتا تھا پھر سو کرن لگ گیا اب وہ چاہتا یہی تھا کیوں کسی طرح اور اچھا مضبوطی سے میرے ساتھ لگے اور وہ اوریجنل گالی گو جو میں اور وہاں چھپا دی اپنی کٹیا میں زمین کھو دکھے اپنے کونفیڈنسل چیلے تھے دگوازی کچھ دنوں کے بعد اس چیلے کیر گروہ کی بگڑی گی چیلہ اس تو نراز ہو گیا وہ چیلے نے سوچا اس گروہ جی کی جائی تڑوا ہوں اس نے منتری سے کہا کہ منتری جی راجہ کی انگوٹھی ہمارے گروہ جی نے دوکھے سے ایسے سے کرکے اب منتری کے نگاوائی سچی بات او تبتائیے اگ جی کتی سچی ہے اگ پکی بات اگ جی کتی پکی بات میں نے اپنے ہاتھ سے دابرہا چیلے میرے سے بناوایی تھی ایک سونار سے میں لیا تھا نکلی بناوای تھی اوریجنل تیشنوان داب جی اور وہاں پھینکتی ظلم ہے اس نے ٹھک گیا ہے راجن کو منتری نے بھائی سوچا چلو بھائی ڈٹھ جا میں تھوڑا سمیں آنے پر بات کروں گا سیدھی بات تو نہیں کر سکتے کیونکہ راجہ تو جبردت اس پر بھی سواس کیے ہوئے ہیں ایک دن دیرے دیرے منتری نے کہا راجن میں نے کچھ بات سنی ہے کہ کیا کہ آپ کی انگوٹھی اس آپ کے گروہ جی نے آپ کے ساتھ دوکھا کر کے اور نکلی جل میں پھینک دی اسلی وہ لیے بیٹھا ہے اب راجہ نے بولا منتری پھر سے یہ بات مت کہنا ہے میرے گردیو کے بارے میں اسی بات تو بولا مت اب منتری چپ ہو گیا پرماتمند دیا کرنی تھی اس کے اوپر کوئی کافی دیر جب منتری چپ رہا کہنا لگیا منتری سچ بتا کیا یہ ست ہے مجھے جیسے نے بتایا ہے اس کا کونفیڈینشل چیلا ہے اور اسے میں نے بہت خود کا پوچھا کہ سچائی ہونی چی وہ کہا جی کتی سچائی نہ میری گردن کاٹ دینا تو راجہ اتنا بشواص کرتا تھا کہ منتری اگر وہاں بات کچی پا گی تو میں تیری گردن کاٹوں گا تو پھر تسلی کر لے اس نے پھر تسلی کونفرم ہوگی تب وہ چیلہ بولایا چیلے سے پوچھا کہ کی سنار سے بنوائی تو سنار بلوائیا راجہ نے منتری نے بھی سنار سے پوچھ لیا تھا جب راجہ کو وہ بشواص ہو گیا پھر بھی نہیں ہوا اگر بھی دیکھو میں تو جب مانوں گا گھوٹھی میرے پاس آتھم ہوگی اللہ بولا جی چلو میں بتا دوں گا راجہ منتری دو چار سینک دس بابڑی گاڑ گئے اور جاتی چیلے انکارڈ کوا خود کے دے دی اور گروہ بیٹھا بیٹھا دیکھا ہے وہاں گھوٹھی یہ ہاپ کی تب راجہ نے دیکھا اس کی طرف کرڑا کرڑا پیرہ ماں کے گر گیا وہ ٹھگ ماں آپ کر دو آپ تو بکش نہ رہو میں چھے گلتی ہوگی اس کا دو ماری لات اگر نکل جائے دوشت یہاں سے تو اس دن کے بعد دیکھو پنیاتما داس کیا بتانا چاہتا ہے کہ جو یہ پنیاتما اے نکلی سنتاں کے فسی پڑی ہیں اور ان پر پورا وشواص کرے بیٹھیں پر ہم دہنی جان کے ٹھیک ہے سر دھالو کا یہ سباؤ ہوتا ہی ہوتا ہے اب یہ ٹھک دروپیوں کرتے ہیں اس ٹائپ کے تو اس راجہ کو ناستگ بنا دیا راجہ نے آدیش دے دیا کہ جو کوئی بھی سنت سادھو پاو ہے میرے پاس لاؤ سیدھا آدیش نہیں دیا کہ ان کو مارو اور بھگا دو کہ کوئی بھی سنت مل جا اس کو لاؤ پکڑکا میرے پاس لاؤ اب سینک گومن لگے جہاں بھی کوئی سادھو سنت ملائے ان کو راجہ کے پاس لاؤ راجہ ان سے پرسن کرے کہ تم نے کبھی بھگوان ملا ہے تمہیں رب ملا ہے اللہ ملا ہے آپ کو ملا ہے تو مجھے ملاو اب جائے وہ اچھے بھگت تھے جیسے بھی تھے نیک تھے ان میں سارے کے ٹھک ہوئے آگر ہیں تو ان کا کوئی اتر نہیں ہوتا تھا ان کو اٹھا کر کے قید میں ڈال دیا ایک سنت ایسے کوئی سمجھدار سا تھا اس کو پکڑ جائے اس نے پرسن کی آرازہ نے کہ مجھے دکھاؤ بھگوان تم نے ملا ہے تو سنت نے کہا جی ایک دودھ کا گلاس منگاؤ راجہ نے سوچا یہ پیتا ہوگا آدیش دے دیا نوکر کو کہ وہی مٹھا کر کے گلاس دودھ لیا دے اب دودھ لیا کے اس رسی سنت کو دے دیا سادو کو وہ سادو دودھ میں اونگلی دیرے سے دیکھے اب راجہ کہتا جی پیلو اپنے پینا ہے تو اس میں مٹھا ڈال رکھا دودھ ہے اس سنت نے کہا جی میں نے سنا ہے دودھ میں گھی ہوتا ہے لیکن آپ کے دودھ میں گھی ہے ہی نہیں میں پیوں کیا اس کو تب راجہ بتانے لگے ہنسا کہ ماتما جی آپ جنگل میں رہتے ہیں آپ کو پتا نہیں دودھ سے گھی کیسے بنتا ہے بتاؤ اس کو گرم کیا جاتا ہے پھر ٹھنڈہ سا کر کے نوائیہ سا کر کے اس میں زامن لگایا جاتا ہے پھر دہی بنتا ہے دئی بن کے پھر بلویا جاتا ہے رڈکیا جاتا ہے پھر یہ گھی نکلتا ہے سمجھے تب اس سنت نے کہا راجن اسی پرکار جیسے دودھ سے گھی نکالنے کی ویدھی ہے ایسے ہی پرماتما کے پانے کی ویدھی ہے میں بتاؤں گا آپ کرو راجہ کہنے لگیا گھنی بات مت بنا چلو اندر تم بکواش ایسی باتیں میں نے بہت سن رکھی ہے تیرے جیسے پاکھنڈی وہ بھی جیل میں ڈال دیا اور چکی پیشنے کی ڈوٹی لگا دی تین سو ساٹھ سنت قید میں ڈال رکھے تھے راجہ لوگ ان اپرادیوں کو آٹھا پیشنے کی ہی سزا دیتے تھے کیونکہ گوڑے گاڑے رکھا کرتے سینک رکھا کرتے ان کا آٹھا ان سے ہی پیسواتے تھے آپ پرماتما آتے ہیں کیونکہ وہ بھگت بھی توسی برماتما کی آتما ہے جو بھگوان کے لئے گھر چھوڑ کر جنگل میں بیٹھے تھے بڑے وہ ساستر بھی رساد نہ کر رہے تھے لیکن پورا جنم کے اسی کے بچے تھے اب وہ چک کی پیسے رو ہیں یہ بھگوان بتا تیرے نام پہ نکلے تھے آج مالک تیری بکتی کرتے کرتے یہ دوکھ ہمارے اوپر آئے تو کہتے ہیں پہنچوں گا اچھا نیک میں اپنے جن کے کاج ایک تیر سے کئی سکار کرتے ہیں بھگوان ادھر سے اس راجہ کو دلدل سے نکالنا تھا ادھر سے ان کی بھی بند چھٹوانی تھی اب کیا ہوا ایک جن پرمیاتما ایک اونٹ جیسے راجستھان کے اندر ہوتے ہیں یہ راجستھانی بڑے بڑے سافے ہوتے ہیں ان کے اونٹوال بولتے ہیں ان کو اور لمبی نوک کی جوتیاں ہوتی تھی پہلے ایک لٹ رکھتے تھے ساتھ میں چھوٹا سا کرتا سا پہنتے تھے دوتی ڈبل ٹانگ کی پہنتے تھے ایسی ویس بوسہ بنا کر ایک کاروان بولتے ہیں کاروان ربھاری جیسی اور راجزہ کے ریزیڈنشل پلیس پر یعنی اس کے ڈیواز ستھان کی چھت پر راجزہ کے گھر کی چھت پر راتری کے سمیں اور ایسے خود مارے لٹھی کی چھت پر خٹ خٹ ہوئے راجہ کی چھت پر تو چڑیا کی آواز بھی نہیں ہو سکتی راجہ ایک دم نیند سے اٹھا منتریوں کو پھالن کیا یہ کیا آواز آ رہی ہے تم کہاں سو گئی ہو اور پکڑ کے لاؤ کون ہے کمبخت اب لائے اوپر در پکڑ کے ایک راجزہ تھانی سا راجہ بولا تُو کون ہے پرماتمہ بولے بھائی میں اونٹ رکھتا ہوں گنے اور کل میرا ایک اونٹ گم ہو گیا اس اونٹ نہ ڈونڈتا ڈونڈتا تیری چھات پہ آ گیا میں سوچوں تھا کہیں آنا بیٹھیا ہو تیری چھات پہ برا اونٹ اب راجہ کہتا ہے ارے بولے آدمی چھت پر کبھی اونٹ ہو سکتا ہے یعنی نے کہا جیس پرکار چھت پر اونٹ نہیں ہو سکتا نہیں مل سکتا اسی پرکار تُو ان سنتوں کو دکھی کر ابراہیم بھگوان نہیں پا سکتا کوئیٹ امپوسیبل ارنیوں کہا انتر دھیان ہو گئے اے درس ہو گئے وہاں سے راجہ کو چک کر آ گیا کیونکہ سامنے سے آدمی ایک دم اوڈل ہو جا تو کلیدہ ہل جائے انسان کا اور وہاں پہنچے کہاں پر جہاں وہ چک کی پیس رہے تھے پرماتما نے جا کے کہا جیلر سے کہ بھائی میری بھی سجا کر دی تمہارے راجہ نہ وہ بھی ساتھ دوسرا روح بنا لیا مالک نے وہاں جا کے کہنے لگیا اچھا بھائی تیری سجا کر دی کہاں تم بڑا اماندار آپ پا آئے گیا اگر بھائی کیا کروں اور میں نہیں کہیں اور پھر پکڑ کے لائیں گے مجھے تو جیلر نے بھی اندر کر دیا کتل پکڑ تک کی پیس اب پرماتما بولے بھائی بات سن سینی کو پولیس والو ایک کام کریں گے ہم سب ہی ان سے کہہ دیا کہہ دیوں سے کہہ دیو بیٹھ جاؤ بند کر دو چکی کو ایک کام کریں گے چھے تو آٹا پیس والو اور چھے اس میں یہ دانیں ڈلوالو ایک کام تم کرو ایک کام کریں گے اب اس سے نہیں کہا نہیں سوچا چھے دو کرانتی کاریاں بھائی اس نے سارے چنگرائے دیئے تو انہیں سوچی گلا ان کی پھڑک کٹ دیں گے پہلے چار گھنٹے اس وقت یہ تھے تو یہ بھی ان کو بارہ گھنٹے پر سوا وہاں گے اور ہم کنک ڈالیں گے یہ پیسیں گے کہیں کہ تم چکی پیسو اور ہم کنک ڈالیں گے پرماتماں بولے ٹھیک ہے پوزیسن پکڑو اب وہ سارے پولیس والے کھڑے ہوگے کیوں پولیس والا ایک کجنا دستہ کی ہم ڈال دے اتنے لگے رہے ہیں کافی دیر تک تو پرماتماں بولے بھائی تم کھڑے ہو جاؤ سادو بگتو اور آنکھیں بند کرو انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور پرماتماں نے اپنے حصے کی جو چکی تھی ان کے لئے رکھی ہوئی تھی اس کے ڈنڈا لگا دیا سو ٹھیک وہ تین سو ساٹھ چکی اپنے آپ گھومن لائے گی کھکھا ٹھوٹی گیا اور پرماتماں بولے لے بھائی سینی کو کتنا پیس لیو آرام چلے پرماتماں نے کہا آنکھیں کھولو ان آنکھیں کھولی تو اس نگری سے بہار ایک کلومیٹر دور جنگل میں سارے سندھ کھڑے اور پرماتماں نے کہا اسے ساکٹ کی نگری میں پھر مت آئی تم بھاگ جاؤ یہاں سے اب وہ در چھوڑے گا جو تیر نوزان کھکھاٹ بابا جی تک گئے پارسی مات ہیں اب ادھر سے کیا ہو رہا ہے وہ چکی آپ پاپ چلیں ان پس انہیں آگے بکھار چٹ گئے سارے ان پولیس بڑا گئے اور دور کھڑے ہو گئے دیکھیں سارے پھر ایک سینی گیا راجہ کے پاس چکیاں چل رہی ہیں سارے قیدیاں بھگا لے گیا انتر جان کر کے ادھر سے راجہ کے بارے میں پتا چلا کہ یہاں بھی آیا تھا راجہ نے جا کر دیکھا کہ سچ مچ چکیاں چل رہی ہیں وہ تو اس لئے تھا کہ سینکوں کے اوپر پھر یہ دکھی کریا کہ تم نے بیج دیا ان کو تو چکی چلتی دیکھ کر وہ کہنے گا بھائی تھارا دوست نہیں یہ تو میرے پاس بھی آیا تھا اب اس کی وہ سٹارٹ ہوئی اس کیوا قسق بگوان کی اس دن سے پھر کچھ دن میں بھول پڑ گی راجہ چنٹت ہوا تو مولیوں سے ولوا کر کاجیوں سے مولیوں سے ایک تابیز بند ہوا دیا بازو میں انہوں نے بتا جی ہے تو کوئی ایسے جن وغیرہ ہوتے ہیں بوت پریت یہ پھرشتے وغیرہ آ جاتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں اب نہیں آئیں گے کچھ دنوں کے بعد فرماتمہ نے کیا کرا ایک یاتری کا روح بنایا شام کے سمیں ایک چھوٹی سی پوٹڑی راہ چلتے رکھا کرتے بیگ بیگ جیسے چھوٹا سا اس میں اپنے راستے کے کپڑے آدھی ہوتے تھے ایسا لے کر کہ ایک پوٹڑی سی صرف ہے اور شام کے سمیں راجہ بیٹھا تھا اپنے مہل کے سامنے گھر میں ایک تو ہوتا ان کا دربار آفیس وہ الگ ہوتا ہے ایک اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور وہ پرماتمہ پہنچ گئے وہاں سامنے راجہ کے پاس راجہ سے جا کر کہنے لگیا ارے بھائی درمسالہ والے ایس رائے والے ایک کمرہ کرائے دے دے بھائی اور اس کا کرائے بتا دے میں نے ایک رات کاٹنی ہے راجہ اس کے موں کی طرف دیکھے انہوں نے سوچا بولا بھالا یادری گرامن ہے اس کا دھوکھا لگیا وہ کہنے لگیا بھائی آپ کون ہو اس میں نے کہا پرماتمہ میں یادری ہوں میں نے اپنے جانا ہے سفر پہ دیر ہوگی میں نے رکنا ہے رات نے تو کرائے بتا دے کوٹھڑی میں نے دے دے تو راجہ بولا تنہیں پتا یہ کیا ستھان ہے اگر کیا ہے بھائی بتا دے کہ یہ میرا محل ہے میں راجہ ہوں یہاں کا یہ سرائے نہیں ہے پرماتمہ نے پوچھا تیرے سے پہلے اس میں کون تھا بھائی کہ میرے پتا جی تھے اس سے پہلے کون تھا کہ میرے دادے پردادے میرے پوروجھ تھے تو وہ کہاں گئے کہ وہ تو اللہ خدا کو پیارے ہوئے تو آپ کتنے دن رہو گے اس میں جب اپنا نمبر آوان مرتب کا جب وہاں سواس اٹھ جاتے آدمی کے کہاں جانا تو مجھے بھی پڑے گا پھر نہ محل سمجھے مورک تو یہ سرا نہیں تو کیا تو محل سمجھتا ہے یہ تیرے باپ دادا پڑھ پیڈی یہ بھی بسے سرا میں گئی دی ایسے ہی تو چل جائی اس لئے منیات محل سرا بتائی نوکہ کرم تردیان ہوگی راجہ کو چکر آکے گر گیا اب پھر اور مولوی بلا دیا اس نے دوسری بات جو گا تو بھی زبانجھ دیا کب نہیں آوگا بودھ پریت تھا کوئی انہوں نے یہ پریت نہ اٹھتا یہ تو ہم نے نکال کے چھوڑ دے گا یہاں سے کال کے ہوا کچھ دنوں کے بعد راجہ کچھ نورمل سا ہوا یہ راجہ کیا کرتا تھا ایک نو لکھا باغ ہوتا جس میں نو لاکھ پرکار کے پودھے لگائے جاتے ہیں مطلع اس میں اچھا بڑیا واتاورن بنانے کے لئے وہاں راجہ ٹیلتا تھا اور دو پیر کے سمیں دو تین گھنٹے وہاں بسرام کرتا تھا اس باغ کے اندر راجہ کی جو بیڈ تھا وستر تھا اس کو سمارنے کا سپاس چاروں طرف پھول پھال سجانے کی جوٹی باندھیوں کی لگائی جاتی تھی نوک رانیوں کی پرماتوہ نے ایک دن ایک بندی کا داسی کا روح بنایا نوک رانی یعنی رانیوں کی ڈریس میں اور نوک رانیوں کی ڈریس میں انتر ہوتا تھا اب پرماتوہ نے ایک نوک رانی کا روح بنا کے اور بیڈ بچھایا خوب سندر چاروں طرف گلتستے لگائے دئے راجہ کی بیڈ پر سونس ہوگے بندی روپ میں نوک رانی روپ میں اب راجہ آیا اس نے دیکھا کہ تیری سیج پر تیرے بیڈ پر ایک بندی سو ہے اس کا اتنا دماغ خراب ہو گیا اس کا اتنا ڈر نکل گیا وہاں پر ایک انٹر رکھا ہوتا تھا راجہوں کے پاس پرکتے تھے آس پاس رہتا تھا ایک انٹر اٹھایا کوڑا وہ کوڑا اتنا جبردست لگیا کرتا تھا اگر گوڑے کا مار گئے تک گوڑا بیٹھ جا اتنا پیڑا ہوتی تھی اس نے کروڈیت ہو کر کے اس کو پرماتمہ کو بندی جان کر دسی مان کر نوکرانی مان کر تین کوڑی دم جبردست ڈنگ سے مارے اور تین نسان نیاری نیاری مالک کے روپ میں کھڑے ہوئے داسی روپ میں ہیں پہلے تو تھوڑا سا رونے کا بہانہ کیا اور پھر ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہوگے جمین پر لوٹ کرنے وہ ہسے ہسے ڈٹے نہیں ڈٹے اب اس راجہ نے سوچا ان کورڑے لاغیں پاچھات میں آسن کا تنا رہے آگر ہے کیا کارن ہے اس نے باجو پکڑ کے اٹھایا تک بندی تو آسی کیوں مجھے اس کا کارن بتا تب پرماتمہ نے کہا کہ میں اس لئے ہس رہی ہوں یا اسی نکمی بیڈ ہے جو بشتر ترا جس پہ میں ایک گھڑی سوئی اور ایک گھڑی سونے کا مجھے دنڈ ملا تین کورڑے میں نو ہسوں بیٹا تیری گیل کے بنے گا تو تا روز سو ہے اس پہ اب تیرے ساتھ کے بنے گی میں نو ہس رہی ہوں اور نو کہہ کہ انتر جان ہوگے اس دن دو گھنٹے موسمہ آئے رازہ بے ہوس ہو گیا لیکن یہ سنسار کے لوگ جو کال کے دودھ نہ ماننے نہ ماننے رانیاں نے پھر جانتر منتر کروا کر گلے میں تو بھی جبند ہوا دیا اگنایب ٹھیک رہے گا ادھر سے کیا کیا منتریوں نے صلاح دی رانی کو کہ اس کو ان کو آپ باہر بھیج دو جنگل میں سکار کر کے آئیں گے وہاں ان کا دل سا ہو جائے گا دوسری ٹائپ کہ یہاں رہیں گے تو چنتیت رہتے ہیں اب وہ چنتیت نورن لگ گیا سچ موچ یہ تیک دن مرنا ہے یہ سب چھوٹے گا لیکن ہماری آستھا کی زڑیں گھنی گہری ہوتی ہیں بھگوان کرین کا کام کرے گا نا جب نگلیں گا ہم یہاں سے تو وہ کرین بھی لیا ہوگا ہمارے لئے ست کرمان کچھ بھی کرنا پڑا ہے پر ہم لگے رہنا اب کیا کیا وہ ایک اپتے کا پروگرام بڑا کے جنگل میں چلے گئے شینک بھی منٹری بھی جا کے لگا دیا پڑاؤ تو صبح اٹھ کے سب چلپڑے شکار کے لئے بارہ بج گئے کوئی شکار یعنی پسو ان کو مارنے کے لئے نہیں ملا تو بگر شکار لئے راجہ واپس آب اپنی بیجتی مانتا ہے اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک ہیرن آ رہا ہے مرگ راجہ نے کہا سینکو اگر یہ مرگ ہاتھ سے نکل گیا اسی کو مرگ کی طرح مار ڈالوں گا سب سترک ہو گئے اب وہ مرگ راجہ کے گھوڑے کے نیچے نکل گیا اور دوسرے گھوڑوں پر تھے اب کسنہ کھو ہے مار دوں گا اب یاوہ ہوتا سرمندہ ہو کر پیچھے دو گھوڑا دوڑا دیا مرگ اور سینہ سے رہ گی پیچھا وہ کھوڑی دور آگے نکل گیا وہ مرگ جا کر کے ادھر بائی پاس مار گیا انتر دھیان ہو گیا کیے دیکھے تا سنا وہ تو مالک کی لیلہ تھی اتنی دور چلا گیا آس پاس اس کے ساتھی بھی نہیں اور گھوڑے ایسی ستھی تھی ہوگی کیا زدہ سمنٹ جل نہیں ملے تو موت ہو جا فرماتمہ کہتے ہیں سو چل چیدر میں کروں اپنے جن کے کاج جو جن میری سرن ہے تاکہ ہوں میں داس اور گیل گیل لگیا پھر ہوں ساتھ ساتھ رہتا ہوں جب لگ درتی آکاس جو بچھا گوو کی نظر میں یوں سائیں کون سنت اور بگتاں کے پیچھے پھر ہے وہ بگت وچھل بگوانت اب وہاں پر مہاتمہ نے کیا لیلہ کی ایک سندر باگ بنایا بگیچی اور ایک بہت سندر چھوٹا سا طلاب نرمل جل کا اور ایک جو پھڑی اور آپ بیٹھ گئے جندہ مہاتمہ مسلمانوں میں جندہ مہاتمہ زیادہ ہوتے ہیں ان کو فکڑ فقیر بتایا کرے ہیں جندہ مہاتمہ کا روح بنا کے جو پھڑی کھا گیا بیٹھ گئے اور تین کتے بہت سندر ان کو بیلوں سے باندھ رکھا جو کتے باندھنے کی ہوتی اور ایک بیل کھالی رکھی ہوئی تھی کتے باندھنگی ایکسٹرا اب راجہ نے دیکھا وَا يَا اللہ کیوں جب آدم مرنے کو آتا ہے جب کہتا یا اللہ میری جان بچاو بگوان مر گیا آپ ہی رکھ سکو اب پرماتما جو رکھ سک ہے اس کا ہم نے پتا ہے نہیں وہ ہمارا رکھ سک تینوں لوگ کو مپرویس کر سب کا دھارن پوشن کرتا تو وہ سنتا ہے پل پل کی وہاں وہ بگی چیر ساز باز ایک سیکنڈ میں کر دیا اب راجہ تھوڑی دیر دور آ گیا دیکھا سچ بہت بڑا شروع تھوڑا سا تلاب ہے باغ بگی چی میوال پھل پھروٹ لگے ہوئے گوڑے کو پانی پلایا گوڑا بان دیا ورکس کے سویم پانی پیا کچھ کھا پیا پھر دیکھا مہاتما جی بیٹھے مہاتما کے پاس آئے اب آدمی کا سنکر ٹڑ جاتا نہیں پھر بکوات باتی وہ اس روات ہو جاتی جا کے کہن لگیا بابا جی ان تین کتوں کا کیا کرے گا تو یہ دو مجھے دے دے تب پرماتما بولے سنت روپ میں کہن لگے بھائی بات سن یہ وی آئی پی ڈوگ ہے یہ ایسے دینے کہ نہیں وہ وی آئی پی کیسے کہ یہ بلک شہر کا جو رازہ ہے ورطمان میں یہ اس کا پتا ہے یہ اس کا دادا اور یہ اس کا تیسرا دادا ان نکموں کو میں بار بار سمجھا کرتا بھائی فرماتما بجلو یہ راج پات صدا نہیں رہے گا پر ان نے ایک نہیں سنی آج یہ کتے بڑھیں گے اور ان کے لئے علوہ بنا رکھا پالک اور اتنی دوری پر رکھ 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 یعنی چھ انچ دوری پر وہ خوب کوشش کر ایسے کھانے کی دیکھ اب ان کو حلوہ چاہیے وہ بیل تھی نہ کھل لی وہ ماری ان کا کمر پر اگلہ میں کھلا ہوں گا تو لی کھل 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 وہ چلا میں ٹیا ٹیا کر رہے اور وہ سنے ساری کھانی اور پھر پر ماتما بولے یا کھالی بیل ہے بھائی یا بتاؤ کس لیے لے رکھی اب جو برطمان میں راجہ ہے وہ مرے گا اور کتہ بنے گا اس نے اس تبان دوں گا اس سکیر کے ساتھ ہی وہ پشین آگئے اب چرنوں میں گر گیا اس سنت کے بگوان یا بران میٹی ہوگی اگیا ترہا گئے بھائی کون ہے تو کہ میں بلک بخارے کا راجہ ہوں تو پرمات میں نے کہا یہ ترے باپ دادا تھے بھائی ان بھی تیرے کی ترے بڑی راجہ بے ہوں ہوگیا آچیت ہوگیا نرمات میں بہت ہوتی ہے بھگت کی کافی دیر کے بعد وہ ہوس میں آیا کیا دیکھتا ہے نہ وہ کوئی سنت ہے نہ کوئی کتہ ہے نہ باغ نہ بگیچہ ایسے پڑا کالر میں اور گھوڑا دیکھا گھوڑے کے پیر پانی میں بھیگے ہوئے ہیں پانی پی رکھا اپنا ترپتی اب وہ سمجھ نہیں سکیا اور یہ پتہ لگ گیا تو بہت بری بنے اگی بھائی اسی سمیں اتنے مایوس ہو گیا آکے سینکوں سے بولا نہیں اور ایسے سنکیت کیا کہ اٹھاؤ سب سمان کو چلو میرے ساتھ سینک تو ٹرینڈ ہوتے ہیں دس منٹ میں باند گیا بیگ رولیے گل 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 گوڑے لے گئے واپس آگے رانیوں نے پوچھا منتریوں سے کیا ہو گیا اگزی پتہ نہیں ایسے ایسے مرگ کے پیچھے پیچھے گئے تھے اور پتہ نہیں وہاں کیا ہوا ان کو اور واپس آئے تو کسی سے بھولتے کمرے میں جا بیٹھ کے رانی چلی گی منتری چلے گئے مکھے رانیاں ہوتی ہیں وہ تو رازہ ساتھ گھلی ملی ہوتی ہیں سب کچھ بول دیتی ہیں کہنے لگے آپ تو عورتوں سے بھی گئے گجرے عورتیں کہا کرتی ہے مجھے یہ دیکھ گیا وہاں کھڑی سوچائی نککر سمجھاؤ بتا اتنے میں ایک کتہ آگیا اس کتے کے سر میں کیڑے پڑے ہوئے تھے جکھم تھا اس میں جیو چل رہے تھے وہ آ کر کہن لگیا ابراہیم ابراہیم دیکھ لے میں اس نگر کا رازہ تھا میں نے جتنے بھی سکار کھیل لیا اور جلم کیے کہ کرو بھاگیا کھین دے اب رازہ کہنے لگیا دیکھ لیا تم نے تمہارے سامنے اب تو آگے پیچھا ہو تو چلو تم نہ مانو تھے اور کہا نکل جاؤ اس کمرے سے بار سب کو بار کر دیا کنڈی لالی راتری کے سمیں گھر کے پیچھے سے کمند ڈال کر رسہ ڈال کر سب وستر نکال کر اور ایک سال کی چدر سی باند کیسے گلے ایک کل پیٹ سات دو سنت ایسے اور نکل گیا گھر سے رات نے بیس کلومیٹر کھینچ دی رات جو رات گھر کے اٹھے اتنا اب آگے جا کے کیا دیکھا بھوک لگی جور کی ایک مالن بیر بیچے تھی کہا مالن بیر کیسے دیتی ہے کہنے لگی ایک پیسے کا سیر دیتی ہوں اب راہیم نے کہا میرے پاس پیسہ تو ہے نہیں یہ جوتی ہے اتنی قیمتی جوتی پینا کرتا دھائی لاکھ روپے کی سوال لاکھ روپے کی ایک جوتی اس میں ہیرے پنے جوڑا رکھے ساری ایسی تھی سب سے کم قیمت تھی جو پیر گز لاؤ اب بھوک کہا اپنے آتما یہ سونا کام نہیں کرے بھوک لگی کہنے لگیا یہ دونوں جوتی دے دوں گا مجھے ایک سیر بیر دے دے اور یہ دھائی لاکھ روپے کی ہے مالن اوپر لے بنتے نیو کہنے لگی بنتے ایک پیسہ چاہیے کیونکہ کیسے دے دے اردون اٹھا کر اپنے سارے در لی ایک سیر بیر جب تولنے لگی ایک کلو ایک بیر زمین پہ گر گیا تولتے تولتے مالن تین نیو کہ میرا ابراہیم کہ میرا تولے پاچھے گرہ ہے اس بیر پہ گتن گتا فرماتمہ نے اپنے روپ مالن اس کا ایک درہ کان پہ دھائی لاک کی جوتی ارے ایک پیسے کا بیر دیکھ تم سلطان تن کی چھوڑی میر یہ ممتہ کیا چھوڑی تو راج نگل لی پھر رہ نال لائ جب واپس اپنے گھر نے کر لے راج تو رہ مسکل تو نرک سے نکال آپ گھر کے تیاغ جینے سے راج نیتا گیا جاتا پون آتما اندر سے تیاغ مٹی سمجھ اس کو پھر چلنوں میں گر گیا اے بگوان بڑی دیا کریا میں تو یہاں تک دب چکیا تھا نے رس سائے باندھ کر نکال لیا بیٹا مجھے معلوم تھا تیری دوست من تھی آم آدھ اس نے تو اپنی پیار ہی سمجھ رہا تھا اب میں تیرے ساتھ ہوں دا جیس چیز کیا سکتا پڑے مجھے بتائی آدھر کھڑا پاؤگا اب کیا ہوا شام کیسے میں اس نے پھر بوگھلا گی نہ صبح کیسے میں رات تو کٹ گی تو صبح یاد کیا وگوان بوگھلا گی آقاس سے ایک تھالی آئی کپڑا اس کے اوپر ڈلا ہوا تھال پوس اس نے اٹھا کر دیکھا اس کے سامنے آکر رکھ گی اس میں کیا دیکھا کجو کس سیو سنتروں کے بری اور ساتھ میں الوہ کھیر پوری کچوڑی اور روٹی ساری آئیٹم وہ اپس نیوکہ دکھ دیا کپڑا اور مو پھر بیٹھ گیا کہنے بگوان یہ تو آپ نے چھٹوائے تھیر یہ پھر بیج دیے دس کسوک روٹی دے دو پرماتمان آکاس بانی کی بیٹا تو سفل ہوا اب تیری آتما نے آباد نہیں بنے گی اب اس کو نام دیا ست نام پہلا منطر دیا پھر ست نام دی پھر کہا بیٹا تجھے سار نام دوں گا سار نام جب دوں گا تو یوگے ہو جا گا اور پرماتمان بتا کہ میرا وہاں آسرم ہے تو وہاں آ جانا تو وہاں رہتے تھے ساتھ ابراہیم وہاں جانے لگا پھر سار نام کا سمیں آیا پرماتمان نے کہا بیٹا ٹھیک ہے وہاں آ جانا سار نام تجھے دوں گا وہ سمیں رکھ دی آتی تھی بتا دی تو راجہ آ رہا تھا اور ایک بہن بھگت مطی وہ اسی نگر کی تھی اور اس کے نگر کے پاس پرماتمہ کا آسرم تھا چھوٹا سا وہ راجہ جو بھگت بن گیا تھا وہ نیچے سے جا رہا تھا گلی سے وہ لڑکی اوپر سے کوئی کودہ کر کٹ اٹھا کر اور نیچے ڈال دیا اس نے ڈالنے کے بعد دیکھا تو ایک وکتی پہ گر گیا اور لڑکی زائقے دیکھا پھر بعد میں وہ رولے مچان لگ گیا تو نے یہ کیا کر دیا کون ہے تو بد تمیز تو اس نے دیکھا زائقے کو ہوئی تو کسی آدمی پہ گر گیا اور آنکھیں لال کر کہتا ہے کاس میں آج رازہ ہوتا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تیرے میرا سارا حلیہ بگاڑ دیا وہ کہنے لگے بھائی صاحب گلتی ہوگی میں نے دیکھا کو نہیں ماف کر دی میں آج رازہ ہوتا تجھے بتا دیتا تو وہ لڑکی نے سوچی بھائیو کیا بتل رازہ کیوں کہتا ہے اب وہ لڑکی بھی آسر مانا تھا ادھر سے اس نے بھی گروہ جی سے ملنے جانا تھا وہ سارے کٹھے ہوئے جب اس نے دیکھا یہ تو وہ آدمی ہے جو رستے میں اس کے اوپر گلتی سے کوڑا گر گیا تھا پرماتوہ سے پوچھا گروہ دیو یہ بگت ہے یہ کبھی رازہ تھا ایک بیٹی یہ بہت بڑا رازہ تھا اب سے گلتی سے کوڑا گر گیا میں جہان نہیں کریا میں تو یہ نہیں کی جنتہ میں تھی اس کے اوپر جب کوڑا ڈلا تو اس نے بہت برا گولیا بہت گالیاں دی اور کہا اگر آج میں رازہ ہوتا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ایک اچھا بیٹا کوئی بات یہ رازہ تھا بیٹی اس میں کوئی سکنیر بہت بڑا رازہ تھا اب کچھ دیر کے بعد اس نے پرارتھ نہ کی کہ گردیو آپ کے داس کو سار نام کی دیا کرو یہ دیو گئے ہو گیا ہوں تو پرمات مہ بولے بیٹا ابھی تو تو رازہ ہے جب داس بنے جب آئیے ایک ورس کا دی دیا اب وہ کہنا جی مہت آپ کا داس ہوں یہ مالک اب کہا رازہ مہت آپ کا داس ہو کہ نا بیٹا کہ تو پر لے من تب بولا ہے تو اندر سے رازہ ہے اب اس کو یوں نہیں دیکلئر کیا یوں کس کارن سے کہا اگزہ ایک ورس کے بعد آنا اب گرو جی کا آگیا شرودھاری ہے اٹھ کے چل پر جیسے آپ کی آگیا ہو ایک ورس کے بعد نرداری سمیں اور نرداری دن کئی سمیں تک آنا ہے تی نواز دن اور پر ماتما نے کہا بیٹا اب کیوں رستہ تو وہیں تیرے گھر کے پاس سے آوگا اس کے اوپر بیسوں کا وہ لڑکی تو صبح بنا کے سارا سامان تیار ہوگی اور انہوں دیکھے کدسی آوگا اس نانا ہی تھا کیونکہ نرداری سمیں دے رکھا وہ نیچے سے آرہا تھا اس لڑکی نے دچا کے اوپر تر ڈالائے دیا اور سارا اڈیا بگاڑ دیا اس کا اور پھر نواز بھائی صاحب گلتی ہوگی میرے ماف کری نواز بہن کوئی بات نہ کوئی بات نہ دو لوں گا نہ لوں گا کوئی بات نہیں اور پھر وہ نہا دوک گرمیوں کا سمیت آتھولی جرم کپڑے سوک ساکھ گئے پھر وہ آیا وہ لڑکی اس پہلے پہنچ گئی پرماتمہ نے پوچھا بیٹا کرا کام حقہ کر دیا جی تو کیا پرتی کریا تھی اس کی بگت کی وہ لڑکی بولی جی آج نو بولی کہ کوئی نہ بہن یہ تو مٹی پہ مٹی پڑی ہے دھولوں گا صاف ہو جائے گی کوئی بات آج یوں یوگ ہو گیا سار نام کے آج جوں گا پھر وہ آیا سرنو مپرنام کیا کہ گردی آپ کا داس یوگ ہو گیا ہو تو دیا کری یو دات نو بلا بیٹا آج تو راجہ نہیں ہے آج تو داس ہے ہر داس ہے تو میرا خاص ہے بلا جی نہ راجہ نہیں تھا اس دن تو راجہ تھا اس لڑکی نے تیرے اوپر کوڑا ڈالا تھا کیا بولا تو اس دن کہا جی اس دن تو میں کتی ڈھیڑ تھا راجہ تو ہوتا کہ کچھ کرن کا بھی نہ تھا پھر بکواد کروں تھا یہ پرماتمہ آپ کی دیاس آج داس کے اندر داس پن آگیا تو پرماتمہ کہتے ہیں داس آج نیڑے 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 پانی کیسے بھجہ داس تو یہی پروسس جو ست نام اور سار نام کا سروات سے ہی ہے اور آج نیڑے نام آپ کو سہج میں ملنے جا رہا ہے اور آپ کو اس گیان روپی کرین سے نکال گئے ست لوگ بے جاد آئے گا بولو ست گردی میں کی جے ہو پرم پتہ پرم آتم پورن برم سرو سرشتی رسن ہار کل مالک کبیر پرمی سور جی کی اسیم کرپا سے آپ سرو پنی آتم ست سن سن کے لئے یہاں پہنچ پرم آتم کی اسیم رضا جس پنی آتم پر ہوتی پانے کے لئے پر یہ تنسیل ہوتا ہے یہ اس کے درب آگیا ہے کہ اس کو سنت نہیں ملتے لیکن آتم پرم آتم کے لئے رہ نہیں سکتی کیونکہ یہ اس سکھ کو چھوڑ کر یہاں آ چکی ہے جہاں کبھی کوئی ٹینسن نہیں ہوتی تھی وہاں زنم مرتو نہیں ہوتا تھا وہاں ورد دوستہ نہیں تھی نہ کوئی روگ کسی پرکار کا سریر میں ہوتا تھا وہاں ایسی ہی شرشتی ہے جیسی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں یہ پسو پکسی نہیں ہے اور بالک پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں سکھ گرہن کر کر اور بڑھ یہ نوکری پرابط کروں گا سرویس پرابط کروں گا پھر میں سکھی ہوں گا جب اس کو سرویس پرابط ہو جاتی ہے بیوہا ہو جاتا ہے پھر بچے ہو جاتے ہیں ان کی پروریس میں لگا رہتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کوٹھی بنا لوں بس پھر آند ہو جائیں کوٹھی بھی بنا لی ہے پھر سنتان ہو جاتی ہے پھر کہتا ہے کار لے لوں بس موز ہو جائے یہ سارا کچھ سوچا اس میں بھی کوئی موز نہیں پھائی پھر سوچتا ہے کہ بڑھ اپے میں سوک ہوگا اب تو بچوں کی پروریس میں اپنا ٹائم نہیں نکال پا رہا اب بڑھ اپے میں یعنی ورد دوستہ میں تو جی جانے گا جسا سوک ہوگا کدھے آنکھ بنوانی گوڑے دوکھ ہیں کہیں بی پی آئی ہو جا کبھی لو ہوگا کدھے خاصی کپ پکڑ دیکھ گلے نہ کر کے اور 36 پرکار کی ٹین چن بڑھ جاتی ہیں آئیے اب ہم شردھ دھالوں کے انوبھ جانتے ہیں جو جگت گرو تتو در شی سنت رامپال جی مہراج جی دکھ پر چکے ہیں تتھا ان کے دوارہ بتائے گئے بھکتی مارک پر چل رہے ہیں جی نمسکار نمسکار سر جی کیا نام آپ کا نیشا دیمان نیشا جی کہاں سا آئے آپ جی میں یول کینٹ دھرم شالہ سے ہوں جی کیا کرتے جی میں ایک ٹیچر ہوں پرائیوٹ سکول میں جاب کرتی ہوں کیا کالیفیکشن آپ کی جی میں بی ایڈ کیا ہوا ہے پی جی دی سی اور ای تیاری کر رہے ہوں نیشا جی آپ پڑے لکھے ہیں آپ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں ہم آپ سی جان جان جائیں گے آج سر بات ایسی ہے ہمارا جو کتابی گیان ہے وہ تو کچھ ہمیں بتاتا ہے جو ایسا گیان دیتا ہے کہ ہمیں ایک روزگار کا سادھن مل سکے لیکن جو ہمارا آدھیاتمی گیان ہے وہ آدھیاتمی گیان ہمیں موکش کی اور لے جاتا ہے تو سند رامپال جی مہارات جی ایک ایسی سند ہے اس ورطمان سمیہ میں جو ہمیں موکش کا صحیح مارگ بتا رہے ہیں تو سب سندوں کا گیان سننے کے پششات سب سندوں کے شرن میں جانے کے پششات انت میں مجھے صرف سند رامپال جی مہارات جی کا گیان صحیح لگا اس لیے سند رامپال جی مہارات جی کی شرن گرہن کی آپ نے سند رامپال جی مہارات سے پہلے اور کس کو گرو بنایا جن سے آپ نے پہلے نام دکھ سلی ہو سر میں سند رامپال جی مہارات جی کی شرن گرہن کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے ماتا کی پوجا کرتی تھی جب میں تین سال کی تھی اس میں سے ہی میں نے ماتا درگا کی پوجا کرنا شروع کر دیا تھا نو نو دن میں نے ماتا کے برت رکھے ہیں درگا شپ شتی کا پارٹ کیا ہے سومبار کا برت بھی رکھتی تھی منگل وار بھی شکر شنی وار یعنی ہر پرکار کی سادھنا میں نے کی اس کی اترکت میں نے پیروں سے بھی دکھشا لی ان کی بانیاں بھی گرہن کی اور اس کے علاوہ ہم گردوارے میں بھی جاتے تھے مندروں میں بھی جاتے تھے شب جی کی پوزہ بھی میں بہت کی گھر میں پارد کا شبل رکھا ہوا تھا تو ہر سوموار کو اس پہ جل چڑھانا بہت زیادہ پوزہ پاتھ میں کی اس کے علاوہ میں نے رادہ سوامی پنت سے جو تھاکر سنگھ مہاراج ہیں ان سے بھی میں نام دکھشا گرہن کی تھی میں گیارہ سال ان کی شرن میں رہی لیکن جس دن میں ان سنت کی شرن ٹوٹ پڑا یعنی مجھے میری پڑھائی کی مطلب پورا لاح نہیں مل پا رہا تھا اس کی علاوہ میں نے ڈاکٹر شریمالی جو ہے ان سے بھی شرن گرہن کی تھی لیکن مجھے کہیں بھی سٹسفیکشن نہیں ملا تو انت میں مجھے صرف سنت رام پال جی مہاراج جی کی شرن میں ہی جانا پڑ نیشہ جی جی جیسے کہ آپ نے بتائی کہ پہلے آپ دیوی درگا کی بھی بھکتی کرتے تھے اور آپ نے بتائی کہ پہلے آپ رہی پانتھ میں بھی رہی ہیں اور اب سنت رام پال جی مہاراج سے نام دکھ سلی ہے ہم آپ سے جان چاہیں گے کی آپ نے رادہ سوہی پن چھوڑ کر سنت رام پال جی مہاراج سے نام دکھ سلی سر ایسا ہے کہ اتنی بھکتی کرنے کے باب جود بھی جب میں میری شادی ہوگی تو اس کے بعد میری حالت خراب ہونے لگی ایسا ہوا کہ مجھے درد رہنے لگی میں جب ڈاکٹر کو دکھایا میرا بڑا بیبی تب تین مہین کا تھا تو ڈاکٹر بڑھنے لگی کہ آپ بلیڈر میں سٹون ہے اور یہ نکلوانا ہی پڑے گا مجھے رادہ سوامی پنث میں سنت تھاکر سنگ مہاراج درگا مات پر بہت زیادہ بشواث تھا کہ میرا کشت یہ کاٹ دیں گے اور مجھے کسی ایسی سیچویشن سے نہیں گزر نہ پڑے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا مجھے کافی کشت سہنا پڑا جب میرا بڑے والا بیٹا تین مانت کا تھا اس ٹائم میرا آپ ہوا حالان کی اس تین مہینے پہلے میرا سیزیرین ہوا تھا تین مہینے کے بعد میرا گول لیڈر جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا اس کے ٹھیک ایک سال بعد میری کرنی میں سٹون تھا تو ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کا کرنی دیکھا جائے گا تو ڈاکٹر نے دی جی سٹنٹنگ کری سٹنٹ ڈالا میرے کڈنی میں کیونکہ دونوں کڈنی میں سٹون تھا جیسے تیسے کر کے انہوں نے ریموو کیا پھر بھی وہ تھککہ جیسا جیسے جیسے ٹائم نکال لیا اس کے دو سال بعد پھر مجھے جمع ہوا ہے یہ کیا ہے تو پھر میرے کو یورن میں بہت زیادہ بلڈ آتا تھا اور بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا تو بلڈ کلوڈ آتے تھے پھر بہت زیادہ کرٹیکل کنڈیشن تھی یعنی میری حالت اتنی خراب ہوگی تھی دھیرے دیپریشن کی اور بڑھ رہی تھی اور اس کے علاوہ جو تھا وہ مجھے سانس کی بھی پرابلم رہنے لگی سانس بھی میری بیٹھے بیٹھے رک جاتی تھی ایک بار کیا ہوا ہم نے صبح بریک فاسٹ کیا ساری فیملی نے اور میں بیٹھی تھی اور میرا سانس رک گیا ایک دم سے تو اس ٹائم جو ہے مجھے ریالائز ہوا کہ سب پوری فیملی میمبر میرے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مجھے کوئی کوئی میری help کر نہیں سکتا اس ٹائم کیونکہ ایک سانس کی قیمت مجھے اس ٹائم سمجھ آئی تو اس طرح سے میں نے کافی پوجا پاٹ کی جب مجھے کوئی لاب نہیں مل پا رہا ہے نیسا جی ایک بات بتائی آپ نے اتنے سالوں تک ترہ ترہ کی پوجائیں کی آپ 11 سال تک رالہ سو میں بھی رہے تو ہم آپ سے جان چاہیں گے کہ سنت رام پال جی مہار جی کی سرن میں کیسے آئے بھگت جی میں امفل کر اسمرت ہو گئی تو ہمارے ایک فیملی میمبر ہیں میرے چاچا جی انہوں نے مجھے جو ہے گیاں گنگا بک دی مجھے اسے پڑھ کر کافی اچھا لگا اور مجھے لگا کہ یہ صحیح گیاں ہے اس طرح سے میں 10 فریوری 2014 کو سنت رام پال جی مہار جی شرن گرہن کی جن دیوی دیوتاؤں کی میں پوجہ آج تک کرتی رہی ان کی پوجہ کرنے سے تو مجھے کوئی لاو بھی نہیں ملا وہ میرا کشت نہیں کٹ سکتے تھے اور اس طرح سے جتنے سال تک میں رادہ سوامی پنت میں رہی ان کا سسنگ سنتے تھے وہ ہمیشہ یہ بتاتے تھے کہ کرم کا بھوگ بھوگ نہیں پڑے گا اور اس کے علاوہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ بھی کرتے تھے تو ان کی پوجہ کرنے سے بھی ہمیں کوئی لاب نہیں ملتا تھا سنت رام پال جی مہار جی نے بیدوں کو کھول کے بتایا کہ جو پورن پرماتما قویر صاحب ہیں وہ ہمارے تین تاب کو اور کرموں کے جو پاپ ہیں ہمارے ان کو کاٹ سکتے ہیں تاب ہمیں سنت رام پال جی مہار جی پر بھروسہ ہوا اور ہم نے اسے نام دکھشا لے کر ان کی شرن گرہان کی نیسا جی 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 آپ نے بتائے کہ بچپن سہی دیوی درگا کی بھکتی کرتے تھے اور اس کے باوجود بھی آپ کے دکھوں کا نیوار نہیں ہوا اور بھی آپ سارے کرش دیکھنے کو ملے تو پھر آپ نے 11 سال تک رادہ سومی پنت میں رہ کر بھکتی کی تو ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے جب آپ نے سنت رام پال جی مہارات سے نام دکھ سلی تو آپ کو روگ تھے آپ کے کڈنی میں جو پرابلم تھی کیا سنت رام پال جی مہارات سے نام دکھ نے مجھے بولا کہ یا پی جی آئی چلے جائی یا تو آپ آئی جی ایم سی چلے جائی تو میں نے وہاں جانے کی بجائے سنت رام جب میری سالوں کی پرانی بیماری کولائٹس جیسی بیماری کڈنی کی بیماری آستما کی بیماری پھر جو ڈپریشن کی بیماری ہے مائیگرین کی بیماری ہے ان سبھی بیماریوں سے مجھے راحت ملی ہے تو اس طرح سے مجھے سنت رام پال جی مہارات جی شرن میں آنے بنا لیتی ہوں پہلے اس کے باد میں جو سندی آرتی کروں گی میں گیس بند کرنا بھول گئی پھر میں سندی آرتی کرنے بیٹھ گئی تو کم سے 35 منٹ جو ہے 35 سے 80 منٹ سندی آرتی میں لگی جاتے ہیں میں بیٹھی رہی آرام سے جب سندی آرتی ختم ہونے والی تھی تو اب میں کیا بناؤں گی پرماتما اب میں آپ کی شرن میں ہوں میں بیٹھ ہوں اب آپ ہی سب کچھ کریں گے تو کچھ دیر بعد کیا ہوا کی برتنوں کی آواز آنے لگی جیسے ککر میں سبجی ڈالی تھی تو اس کو کوئی ہلار آئے ایسا مجھے لگا تو میں تھوڑی دیر کے لیے ڈرگی میں نے بولا پتہ نہیں کیا چیز ہے اور بس دو منٹ کے لیے چیز ہوئی اور اس کے بعد کوئی آواز نہیں تب تک سندیارتی بھی ختم ہوگی میں اٹھ کے rooms میں گئی سب سارا چیک کیا بچے بڑا بیٹا اٹھ گیا ہوگا شاید انہوں نے تھا اس پر سبجی لگی ہوئی تھی اور میں نے جب کوکر میں سبجی کو دیکھا تو سبجی جلی نہیں تھی حالانکہ سبجی 35 منٹ تک جو گی پر رکھی ہوئی تھی تو اس طرح سے سنت رام پال جی مہار جی آکے یہاں تک اتنا کر جاتے ہیں کہ سنت رام پال بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بات جو ہے میرے ساتھ بلکل سچ ثابت ہوئی ہے لیسا جی ایک بات بتائیے آپ دیو بھومی ہمار چل سے بیلونگ کرتے ہیں اور یہاں پر بھی سنت کی بھرمار ہے تو پھر ہم آپ سے جان چاہیں گے کہ سردھالو سنت رام پال جی کیوں لے کیونکہ سنت تو انیک ہے لیکن سچا سنت جو ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے اور سنت رام پال جی مہار جی جو ہے اس ٹائم اس پورے وشم میں اکیلے ایک ایسے سنت ہیں جو شاستروں کے انکول سادن ویدی بتا رہے ہیں اور اس بھگتی کو کر کے انیک لوگوں کو بہت سارے لاغ مل رہے ہیں سنت رام پال جی مہار جی تو بہت سیمپل سے سادن سے دیکھنے والے سنت ہیں نہ وہ بھگوا وستر دھارن کیے ہوتے ہیں نہ اپنی بڑی بڑی ڈاڑی رکھتے ہیں نہ گلے میں مالائے ڈال کے رکھتے ہیں تو پھر لوگ سنت رام پال جی مہار جی کو کیسے پہچان پائیں گے کہ وہ ایک سنت ہے سر میرا ماننا ہے کہ سنت کی پہچان اس کے کپڑوں سے اس کے پہناوے سے نہیں ہوتی ہے لیکن سنت رام پال جی مہار جی دکھنے میں سادھارن ہے لیکن ان کے پاس ہی وہ پورن گیان ہے جو وشو میں کسی بھی سنت کے پاس نہیں ہے کیونکہ سنت رام ساندیش دینا چاہتے ہیں بھگت سماج کو میں یہی سندیش دینا چاہتی ہوں کہ آپ سبھی سنت رام پال جی مہار جی کی شرن میں آئیے اور ان کی شرن گرہن کیجئے بکاوز سنت رام پال جی مہار جی جی سینٹ دینا ہول ورڈ ہول 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 سنت جی سنت دے رہے ہیں اس کے علاوہ سر میں ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں میری دادی جی ساٹھ سال سی رادہ سوامی پانت سے جڑی ہوئی تھی تو ان کو لگو پچیس سال تک خون کی اُلٹی ہوتی رہی جس دن وہ رادہ سوامی پانت میں گئی تھی دکشا گرہن کرنے اس دن سے ہی ان کو یہ اُلٹی خون کی شروع ہو گئی تھی تو 25 سال تک تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ خون کی اُلٹی ہوتی رہی ہے لیکن جیسے ہی سنت رام مہارات جی کی شرن میں ہم گئے اس دن ہم 400 کلومیٹر کا سفر کر کے بروا گئے تو ہم دیکھ کر حیران تھے کہ ان کو کوئی اُلٹی نہیں ہوئی وہ بلکل ٹھیک تھاک سنت رام پال جی مہارات جی کے شرن میں پہنچ وہاں پہ نام دکشا گرہن کی اور کی یہی نیویدن ہے میرا کہ سنت رام پال جی مہارات جی کی شرن گرہن کیجئے اور اپنا کلیان کروائیے جی بہت بہت دھنیا بہت ماشکار جی سنت رام پال جی مہارات جی کے شب آشیویات سے پوری وشو بھر می 500 سے بھی زیادہ نام دکشا کندر ہیں جن پر سنت رام پال جی مہارات جی دوارا آن لائن نشل نام دکشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیک نام دکشا کندر کا پتا کرنے کے لئے سمپر کریں 8222 880541